مرد اٹھاتا ہے ہوس بڑھتے بڑھتے ماہ حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفہ و مروہ کے درمیان سعی تک لے جاتی ہے اسی عورت کے پکار پر سندھا پہنچتا ہے اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے اور اسی ہوس کے خاطر اسی پرسنٹ مقتولین عورت کی عظمت کی حفاظت کے خاطر موت کی نیت سوجاتے ہیں واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے لیکن جب ہوس کی بیٹی کھلا بدل لیے جست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے اور کیوں نہ ہوں کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہوتا ہے جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانہ کا جیسے القابات سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں کتوں بلوں کے موسینے چاہیے ستر ہزار کا سیلفن ہاتھ میں لے کر تنگ شرٹ کے ساتھ فٹیوے جلز پہن کر سارے چار ہزار کا میک اپ چہرے پر لگا کر کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی حوص بری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے بانت کر اڑا دینا چاہیے جو سیدھا یورپ و امریکہ میں جا گرے اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے سنبھال اے بنت حووہ اپنے شوخ مزاج کو ہم نے سر بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے مرد میں نے مرد کی بیبسی تمحسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لر رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کیلئے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بار عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیکس کا ڈیر تھا اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی ہے آپ نے کرتہ خرید لیا آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں پچھلے سال والی کونسی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤ گی ابھی میں ساتھ ہوں جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو میں نے مرد کا عیسار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لیا میں نے مرد کا تحفظ دب دیکھا جب سرک کروز کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا میں نے مرد کا زب تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجرنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں لیکن اس کی کھشتی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے رونا تو وہ بھی چاہتا ہے لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں ہے اسے رونے نہیں دے گا اسے رونے نہیں دے گا اسے رونے نہیں دے گا